آج کا یہ موقع پیر طریقہ حضرت پیر سید ودر رسول باپو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی نسبت سے منصوب ہیں ابھی آپ حضرت کو تقریر سننا تو باقی ہے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ محفل تو ہو گئی لیکن پھر بھی سید مختار باپو صاحب کا حکمت تھا تو یہاں آ گیا ابھی ہمارے یہ بھائی نے ایڈیوکیشن کے تعلق سے آپ کو بتایا اور بودھ اچھی طریقے سے بتایا کہ آج سے برسوں پہلے ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں وہ سب سمجھتا رہے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہو نا سمجھتا رہے ہیں میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہیں پھر گبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو ہم اس کے لیے کچھ بات کریں گے سب سے پہلے ایڈیوکیشن کے لیے پائیسہ چاہیے کیا چاہیے پائیسہ آپ نے ویب سائٹ شروع کر دی اچھی بات ہے ایک اوپن داتا کا آپ نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی ٹیم نیٹورٹ بنا کر جو اپنے بڑے داتا ہیں ان کو یہ میسیج دینا پڑے گا کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ پائیسہ سو روپیہ ہو سو روپیہ بولو بھائی کب نے بولو سو روپیہ سو روپیہ میں دو روپیہ پچاس پائیسہ وہ گریب کا ہے اور ستانو روپیہ پچاس پائیسہ آپ کا ہے بولو آپ زکاٹ نکالتے ہو کتنے لوگ نکالتے ہیں ہاتھ اچھا کریں دیکھو ہم نہیں یہ دیکھتے ہیں جن کا اوش ہے اچھی بات اب وہ پائیسہ یا تو دانو لڑوں میں جاگے یا وہ پائیسہ کسی غریب بچے کے ایجوکیشن میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے ایک سشتم یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پورے پورا سروے کرنا پڑے گا کہ جو بچہ ٹیلینٹ ہے ہشیار اور وہی بچہ اگر ایجوکیشن سے پیچھے پاؤں ہٹا رہا ہے تو سماج کی آگے وانوں کی سمیداری بنتی ہے کہ اس کے ماباپ سے ملے اس بچے سے ملے اور مالدار لوگوں سے ملے ان دونوں کو ملا کر کے بچے کو آکے بر آنے کی کوشش کر رہے یہ آسان رستہ ہے اب میں ابھی بول کے چلا جاؤں گا اور بھی لوگ آ کر چلے جائیں گے بھی کل جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے آپ میری بات سمجھیں پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آج ہمارے پاس بہت سارا روپیہ ہے نہیں ہے ایسی بات نہیں یہ ہے لیکن اس پیسے کو جہاں یوز کرنا ہے اس جگہ سے ہٹ کر کے ہم اسے استعمال کرتے ہیں شادی کا موقع آیا جیسے صاحب نے بتایا تو شادی مکہ تو آسان ہے ہمارے علمائی گرام سے پوچھیا تین ہزار روپیہ مہر کے دے دو ایک امام صاحب کو بلا لو دو گواہ رکھ لیجی ایک وکیل رکھ لیجی بچی سے اجازت دیجی دولہ میاں بولے کبول شادی ہو گئی بولو ہے کہ نہیں بولو تو صحیح ارے ہے نا ہے لیکن نہیں میرا بچہ ہے ایسی شادی کروں گا کہ پورا دھیبر میں چرچہ ہو کیا ہوگا بینڈ باجہ بجائیں گے ہاں ہے نا دانڈیا راز کھیلیں گے کھیلیں گے اس میں پانی پوری کھیلائیں گے کھیلائیں گے نا باؤں باجی بھولو بھولو یہی ہے غریب کوئی نہیں ہے غریب خود ہاتھوں سے بڑھ رہا ہے ورنہ یہی پیسہ اگر پانچ لاکھ خرچ ہوتا ہے اسی پیسے کو بچا کر کے دو لاکھ کا خرچ کریں اور تین لاکھ ایک ہمارے سماج کے پروفیسر بننے والے بچے کو دے دے تو وہ بچہ اگر پروفیسر بن گیا تو سماج بھی آگے بڑھے گا اور دیش بھی آگے بڑھے گا یہ ضرور ہی ہے یہ ہمارے بچے کل کا بھارت ہے اب یہ بھارت ابھی سے ساری ویب سائٹیں کھول رہا ہے کونسی گمز کہاں آئی اسے معلوم ہے لیکن وہ بیچارہ چھوپری نہیں کھولتا پوچھتک نہیں کھولتا ماباپ اسے پوچھتے نہیں ہیں کہ تُو نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا تیاری کی اسکول جاتا ہے کبھی ماباپ نے پوچھا کہ بیٹا ہوم مرک کیوں نہیں کرتا آج تمہارے شکشک نے تمہیں کیا بتایا یہ ساری باتیں آج ہم سے پورے ہیں لہٰذا کوشش کریں مجھے بہت سوٹ ٹائم دیا گیا ہے کوشش کریں ایجوکیشن ہماری زندگی ہے ہماری آبرو ہے ہماری طاقت ہے ہمارا ورچسو ہے وہی چیز آج ہم سے دھوئے ہم علم سکھیں گے پہلے جو صحابہ کے دور میں نبی کے دور میں جو بھی قیدی ہوتا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کی رہائی کا جو بندوبست کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ تو کسی صحابہ کو یہ علم صفہ دے جب وہ علم سیکھ لے گا تو تو آزاد ہو جائے گا تو صحابہ کے پاس قرآن کا علم تو تھا حدیث مصطفیٰ کا علم تو تھا تو پھر کون سا علم تو یونان سے آیا ہے ٹیکنک کی دنیا سے آیا ہے وہ اس صحابی کو سکھا دیا میزائل کیسے بنانا یہ ٹوپ کیسے بنانا ٹوپ آئی نہیں اب پوری بھی ہو گئی لیکن ہمارے صحابہ نے اس کی پہلے کھوچ کر دی یہ ویمان اُر رہا ہے ہمارے صحابہ نے پہلے کھوچ کر دی کیسے کیا سیکھا کوشش کی محنت کی اور آج ہم ہیں شادیوں کے پورا گاؤں کھلائیں گے لیکن ایک بچے کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے یاد رہے نا اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو کل بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارا بچہ اگر پروفیسر نہیں ہوگا ہماری کولیج نہیں ہوگی آپ نے موڑا سا کا سنا ہوگا وہاں کے امیر لوگوں نے اچھے لوگوں نے سماج کے فکرمن لوگوں نے ایک بڑا کولیج بنا کر کے ایسی مثال قائم کر دی کہ پیسے والوں کو بتایا کہ شادیوں میں پھٹا کریں مت پورو اسی جگہ پر وہ پیسے بچا کر کے اپنے سماج کے لئے ایسا کیمپس قائم کر دو کہ ہم چلے جائیں لیکن ہمارے جانے کے بعد اس دیوار پر نظر پڑے تو دنیا کہے پھولا شیر صاحب نے یہ مکان بنایا تھا آج اسی میں سے ایک ڈاکٹر بن کے باہر آئے آپ سمجھے یہ فگر آج نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف نے فرمایا اُطلب الْعِلْم ملوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اِلْم کو طلب کرو چاہے اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے کہاں جانا پڑے آج تو گھر سے اسکول نہیں جاتا شادی ہے تو افسوس ہے افسوس بہت افسوس ہے اور جب ہمارے ان ساداتے کرام جن کا اُر سے ان کی ویچار دھارہ کیا تھی ان کے خیال کیا تھی ان کے ارادے کیا تھی آپ سمجھے جب ان سادات اور اس فیمیلی نے اتنا بھرا سوچا ہے تو مرید کی بھی ذمہ داری ہے کہ پیر کے پیچھے پیچھے چل کر کے ان کی سوچ کو ایک عملی جامہ پہنے یہ چین تک کیوں جانے قرآن تو مکہ میں ناصر ہوتا ہے قرآن مدینہ میں اُتر رہا ہے نبی مکہ اور مدینہ میں حدیث وہاں ہے دین وہاں ہے شریعت وہاں ہے قرآن وہاں ہے تو چین کیوں اس لئے کہ چین میں دنیاوی علم تھا ایک ٹیکنیکل علم تھا تو وہاں جا اور اسے حاصل کر تاکہ وہ علم بھی تیرے لیے ضروری ہے آج جو ہمارے پاس اگر وہ علم ہوتا تو چین والا پوری دنیا میں مشہور ہے کھلو ہے کہ نہیں کوئی بازار ایسی نہیں جس میں چین نہ ہو کوئی شہر ایسا نہیں جس میں چین کے کھلونے نہ ہو کوئی گاؤں ایسا نہیں جانا چین کا کوئی رمک رانہ ایک ہے نہیں ہمارے نبی نے برسوں پہلے کہا تھا اور یہ بات آج صاحب اس لئے خدا کے واسطے آج بورس کے موقع پر آپ آئے ہیں تو میں آپ سے ریکویش کرتا ہوں کچھ تیاری کرو پیسے بچاؤ اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ جو ہے کیمپس نو سے لے کر بارہ تک جو ہے کیمپس بنانے کی باپو کی فکر ہے اس فیمیلی کی سوچ ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سوچ کب پوری ہوگی جب پیسہ ہوگا اور پیسے کے لئے باپو آپ کو سامنے سے کہے کہ آپ پیسے دو تو یہ صحیح ہے بھائی ایک سادات کا بیٹا کہے پیسے دو صحیح ہے نہیں ہے نا تو آپ سامنے چل کر باپو کو آفر کریں باپو آپ مکان بنائیں گے کیمپس تعمیر دیجئے ہم آپ کو دس ہزار دیں گے بیس ہزار دیں گے پچاس ہزار دیں گے اپنے مرہوموں کے نام سے جائیں گے تاکہ سب مل جائیں تو ایک کیمپس بن جائیں اور انشاءاللہ یہ کیمپس بنے گا تو آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کے بچے تعلیم لیں گے تو بنانے والے کو بھی اس پرنے والے بچے کا سواب ملتا رہے گا وہ شہر ہے نہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانی بے منظم مگر لوگ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا ایک ایک کر کے پہل کرنا باپو سے ملنا یہاں کے ششتہ ملگ ہے میں جہاں سے آیا ہوں وہ شہر ساورکلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے ساورکلہ میں دادا بابو سلطار رہتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک سو پہتیس مسجدیں بنائی وہ کیسے بنائی آپ لوگ جیسے داتا بیٹھے تھے کسی نے پانچ ہزار دیا کسی نے پانچ لاکھ دیا کسی نے پچاس ہزار دیا سب مل گیا مسجدیں بن گئی مدرسہ بن گیا آپ ساورکلہ آؤ دیکھو ہمارا کیمپس ایس ایم جی کے کیمپس وہ ترا ہے لڑکیوں کا الگ ہے لڑکوں کا الگ ہے لیکن وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا سب مل کر کر سکتے لہٰذا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے لئے کوشش کریں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کے عرصے پاک کے موقع پر یہ جو بات ہم نے رکھی ہے اس کو عمل میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور کل سے ہی اس کام کے لئے آپ شروعات کر دیجئے ٹیم نیٹورک کے ذریعے یا اگر کوئی اچھا انسان سمجھانے والا ہو میری نظر میں عالم سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا تو علماء کا استعمال کیجئے اور اس کے لئے بے دھرک لوگوں کے کانوں تک اس بات کو پہنچائے تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا السلام علیکم و رحمت اللہ